بسم اللہ الرحمن الرحیم مرچ لی ہے اس کو بھی ہم اس طرح سے توڑ کے ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اور بھی ڈال سکتے ہیں آدھا چمچ ہلدی پاؤڈر ڈالیں گے اور ساتھ میں آدھا چمچ لال میچ پاؤڈر اور آدھا چمچ نمک بھی ڈال دیں گے اسے آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے ایک جائفر لیا ہے یہ پورا ہم کھڑا ڈالیں گے اس کے اندر اور اب ہم ان سبھی کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پندرہ منٹ کے لیے ہم میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے بعد میں نے کوکر لے لیا ہے کیونکہ ہمیں اس میں کیمہ کو گلانا ہے تو اب ہم کوکر کے اندر میرینیٹ کیا ہوا کیمہ ڈال دیں گے اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر دو چمچ دیسی گھی ڈال دیں گے دیسی گھی ڈالنے کے بعد ہم اس میں لٹ لگا دیں گے اور کیمے کو ہم گلے کے لیے رکھ دیں گے ہم پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ کیمہ اپنا پانی خود چھوڑے گا تو یہاں پر میں نے لٹ لگا دیا ہے اور اب ہم اسے گلنے کے لیے رکھ دیتے ہیں پہلے ہائی فلیم پر ایک سیٹی آئے گی اس کے بعد دس منٹ کے لیے ہم اسے سلو فلیم پر پکا لیں گے اب ہم ایک مسالہ تیار کریں گے تو یہاں پر ہم چھے چمچ دہی لیں گے اور اس کے اندر ہم ایک چمچ بھرگر دھنیا پاوڈر ڈال دیں گے آدھا چمچ حلدی پاوڈر ڈالیں گے آدھا چمچ بھونہ جیرہ پاوڈر ڈال دیں گے اور ساتھ میں آدھا چمچ کاشمیری لال میچ پاوڈر ڈالیں گے ایک چمچ بھر کر ادرخ اور لیسون کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے ساتھ میں دو پنج ہنگ ڈال لیں گے سبھی کو اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے تو یہ مارا مسالہ تیار ہے اب ہم ایک سوکھا مسالہ تیار کریں گے تو یہاں پر میں نے آدھا چمچ کالی میچ کے دانے چھے سے ساتھ ہری لائچی چار بڑی لائچی اور چھے سے ساتھ لونگ لی ہے ان کو ہم سوکھا پیس لیں گے مسالہ پیسنے کے بعد ہم اسے اس طرح سے شنی میں اچھے سے چھان لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا سوکھا مسالہ بن کر تیار ہو گیا ہے اب چلتے ہم اپنے کیمے کی طرف تو ہمارا کیمہ جو ہے وہ اچھے سے گل چکا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کی گیس نکال دی یہ کوکر کی اور یہ دیکھیں ہمارا کیمہ جو ہے اچھے سے گل کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کتنا پانی چھوڑا ہوا ہے یہ دیکھیں اور اب ہم اس میں سے جائفل کا ٹکڑا جو ہے وہ نکال دیں گے کیونکہ اس کی خوشبو جو ہے وہ کیمے کے اندر بہت ہی اچھی آ رہی ہے اور اب ہم ایک پوٹیٹو میشر لے لیں گے اور اس سے ہم کیمے کو ہلکا سا میش کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اچھے سے میش کر لیں گے تو یہ ہم نے میش کر لیا اب ہم اسے مسالوں کے ساتھ پکاتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کرائی لے لیے اس کے اندر ہم تین چمچ دیسی گھیر ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہم دو بڑے چمچ کوکنگ آئل ڈال دیں گے آپ چاہیں تو صرف کوکنگ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے گھیر ڈال دیا ہے گھیر ہمارا میلٹ ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں دو بڑے چمچ کوکنگ آئل بھی ڈال دیں گے اور ان دونوں کو ہم اچھے سے گرم ہونے دیں گے جیسے ہی تیل گرم ہو جائے گا ہم اس کے اندر ایک تیس پتہ ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ ہم دو لونگ ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہم دو بڑی الائچی ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہم چھے سے ساتھ کالی مرچ کے دانے بھی ڈال دیں گے اور انہیں ہم کدیر کے لیے ساٹے کر لیں گے اور اب ہم اس کے اندر ایک کپ کے قریب بلکل فائن چوبٹ کی ہوئی انین ڈال دیں گے اور اسے ہم اچھے سے سوفٹ ہونے تک پکائیں گے فلیم کو ہم میڈیم ٹو سلوپے کر دیں گے تو یہ دیکھیں فرینڈز ہماری پیاج بلکل سوفٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اس کے اندر مسالہ ڈال دیں گے جو ہم نے پہلے مسالہ تیار کیا ہوا تھا دہی کے ساتھ اور ساتھ میں ہم تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیں گے اس کے اندر جسے کہ ہمارا مسالہ جلے نہیں اور بھوننے میں آسانی ہو یہاں پر ہم تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیں گے اور مسالے کو ہم اچھے سے پیاس کے ساتھ مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے سلو فلیم پر اچھے سے بھوننے تک پکائیں گے مسالہ ہمارا جیسے اچھے سے بھون جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم کیمہ ڈال دیں گے جو ہم نے پہلے اُبال کے رکھا ہوا تھا کیمے کو مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے اور میڈیم فلیم پر ہم اسے پانچ منٹ کے لئے بھون لیں گے ساتھ میں ہم اس کے اندر ہاف کپ کے قریب مطر ڈال دیں گے ہری مطر اور اسے ہم کیمے میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اسے کور کر کے پانچ منٹ کے لئے پکا لیں گے بلکل سلو فلیم پر تو مطر ہماری اچھے سے گل چکی ہے کیمہ بھی اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس کے اندر یہ مسالہ ڈال دیں گے جو ہم نے سوکھا مسالہ تیار کیا تھا اور اسے ہم کیمے میں اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے میڈیم تو سلو فلیم پر تین سے چار منٹ کے لئے پکا لیں گے ساتھ میں ہم تھوڑا سا دھنیا کی پتی بھی ڈال دیں گے اور اسے ہم اچھے سے مکس کرتے ہوئے تین سے چار منٹ کے لئے پکا لیں گے تو کیمہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اسے سرف کرتے ہیں تو یہ لیجے فرینڈز ہمارا مٹن کا کیمہ بلکل نئے سٹائل میں بن کا تیار ہو گیا ہے جو بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اگر میری ریسپی پسند ہے تو پلیز لائک کریے شیئر کریے اور سبسکرائب کریے بیل آئیکن کا بٹن دبانا بلکل مت بھولیے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ فیر ہوں گے ایک نئی اور مزدار ریسپی کے ساتھ السلام علیکم